کیونکہ بی پی کام آپ کسی میں سمجھتا ہوں کسی آپ شادی میں جاتے ہیں کسی محفل میں جاتے ہیں کسی سفر پہ ہوتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ ہے اور کوئی بھی اگر ساتھ کوئی پرابلم چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے تو یہ اس کو حل کرنے میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حمل ہے اور جائر ہے کہ جس کا اگر بلڈ پیشر کسی کا پڑ جاتا ہے سب سے بیسیکلی اس کا کام جو ہو بی پی کو کم کرنا ہے بلڈ پیشر کو کم کرنا ہے اور بلڈ پیشر کو کم اس پہ دو سیلز ڈلتے ہیں اس پہ یہ الیکٹرک ویوز کے ذریعے کام کرتا ہے اکیس سپائکس آپ دیکھ رہے ہیں سات سات سپائکس اس کے اندر لگی ہوئی ہیں اور بی پی کو کم کس طریقے سے کرتے ہیں اگر آپ اس کو رائٹ بازو پہ رکھیں گے تو یہ کام نہیں کرے گا بی پی کے لیے اس کو ہمیشہ آپ لیفٹ بازو پہ اپنے کلائی سے تین انگلیاں نیچے یہاں پہ آپ اس کو رکھیں گے اور اس کیونکہ یہ ایک پوائنٹ ہے نیک وان ایک ایکوپنکچر کا ایک پوائنٹ ہے جسے انستیزیا بھی دیا جاتا ہے ہارٹ سے ڈریکٹری لیلیٹیڈ آئیے اور یہ جب آپ اس پہ کچھ دیر یہاں پہ رکھتے ہیں نیک وان نیک وان is one of the most important پوائنٹ جو کہ بہت ساری ڈیوائسز پہ ہمارے یوز بھی کیا جاتا ہے ایکوپنٹوئیر میں بھی ہمارے یوز کیا جاتا ہے اور جب آپ یہاں پہ اس کو رکھتے ہیں تو آپ کا بی پی دس سے پندہ منٹ میں نامل ہو جاتا ہے اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ کوئی چیز کھائے پیئے بغیر کوئی ٹرنومن نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی چیٹہ سار نہیں بی پی آپ کا نامل ہو جاتا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ امرجنسی کے اندر اگر آپ کے گھر میں بیشمار ہوتا ہی ہے تو اس میں یہ ایک بڑی اہم پروڈکٹ ہے کہ اگر آپ بی پی کے حوالے سے اور ہمیشہ یہ خیال کیجئے کہ کپڑے پر کام نہیں کرے گی آپ باڈی کے اوپر جب یوز کریں گے تو تب یہ کام کرے گا اس میں یہ ریڈ لائٹ جو ہی ہیں آپ باڈی کو ٹچ کرتے ہیں تو ریڈ لائٹ اس کی آن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی ایک تو یہ اس کا بہت اچھا ہے کہ یہ آپ کا ہائپ بی پی جو ہے وہ نیک کو اب اس میں کیوں گئے دیکھیں لاجک اس کا یہ ہے کہ بی پی کیوں کم ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کم ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیک وان ہے یہ اس کو ٹچ کرتا ہے آپ یہاں پہ نیک وان جو ایکو پریشر پوائنٹ بھی ہے ہارٹ کا انستیزیا پوائنٹ بھی ہے اس پہ اگر آپ دو گھنٹے نیڈل لگا دیں اور اس کا اپریشن کریں تو آپ کو انستیزیا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس پوائنٹ کے اوپر اتنا امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے تو وہاں سے یہ کام کرتا ہے اور باڈی کے اندر بھی ہمارے کلکٹسٹری ہوتی ہے جب وہ آپ کی بیلنس نہیں رہتی چینیز فراث بھی کہتی ہے کہ اس وقت آپ کا بی پی جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جب آپ اس کو رکھتے ہیں تو وہ آپ کو بیلنس کرتا ہے آپ کو اس کے اور اس میں آپ کا بی پی جو ہے وہ اوپر سے اگر زیادہ ہے ایک سو بیس یا نیچے والا ہے اور ایک سو ساٹھ اوپر والا ہے تو وہ آپ کا بلی پی شر جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے لو بلی پی شر میں آپ اس کو بیک پہ اس طریقے سے اس میں خیال ہاں اگر آپ کا بلی پی شر لو ہے لیکن یہ دیکھیں گے کہ ریڈ کی ہڈی کے اوپر اس کو یوز نہیں کریں گے سپائنل کارڈ پہ کو نہیں رکھیں گے سپائنل کارڈ سے سائیڈ پہ یہ جو بیک دو جگہیں ہیں ان جگہوں پہ آپ اس کو استعمال کریں گے اگر بی پی آپ کا لو ہے تو وہ بھی بہتر ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو خوبیاں بھی جو ہیں وہ بہت بڑی ہیں دنیا میں کوئی ایسی ڈیوائس مجھے آپ بتا دیں کہ جو آپ ایک پوائنٹ پہ رکھیں اور دس منٹ میں آپ کا بی پی جو انو عمل ہو جائے پنڈی میں آج بے شمار اسلام آباد میں اس کو استعمال کرتے ہیں جو پیشنٹ آتا ہے اس کو یہ ارخوا دیتے ہیں مطلب یہ آپ کے لئے سیل کرنا بہت ایزی ہے مارکٹنگ پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھیں نا ایک تو آپ کو صحت بھی دے رہا ہے مارکٹنگ پوائنٹ آف یو سے بھی آپ کو یہ بہتر کر رہا ہے کہ آپ کسی کے کئی سی ایریا میں پین ہے آپ کو آپ اس ایریا پر رکھ دیتے ہیں ٹانگ میں پین ہے کہیں پین ہے کچھ دیر کے بعد آپ بہتر فیل کرنا شکر کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک پین کلر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کوئی میڈیسن نہیں لے رہے پھر میرے دوست نے ابھی بات سوال کیا تھا کہ بال اگر سفید ہو جائیں یا بال اگر کم ہونا شروع ہو جائیں تو کیا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بی پی کام سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے میں پشاور میں ایک ٹریننگ کر رہا تھا وہاں پہ میں بی پی کام پہ بات کر رہا تھا تو ایک کوئی ستر سال کے بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے بی پی کام پہ کچھ شیرنگ کرنا چاہتا ہوں ستیج پہ ساہرے بزرگوں میں نے ستیج پہ بلایا پتھان تھے انہوں نے پگڑی پہنی ہوئی تھی انہوں نے پگڑی اتاری آپ یقین کریں کہ جب انہوں نے پگڑی اتاری تو ان کے بال ایسے جیسے وہ پینٹین کے اشتیار میں ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا کہ اس کو میں نے ایک مہینہ استعمال کیا استعمال کرنے کے بعد یہ ہوا کہ میرے بال تو ایسے ہی لمبے تھے لیکن سفید تھے اور اب آپ دیکھیں جب میں دیکھا تو ان کے بال نہ صرف کالے ہو چکے تھے بلکہ بے تاشا شائن تھی ان کے بالوں میں شائن اب بی پی کام ایسا نہیں ہے کہ آپ بلکل گنجے ہیں اور آپ بی پی کام کہیں گے جی بال نکل آئیں گے اس کو استعمال کرنے سے مطلب اسے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی زخم آپ کے پانچے ہیں لیکن اس میں یہ کمال ضرور ہے کہ جو بال آپ کے چھوٹے ہیں اور گر رہے ہیں وہ جو پتلے بال ہیں جو کہ بلکل آپ جو سمجھ لیں کہ ڈیڈ ہو چکی ہیں جنور وہ ان کو تھوڑا سا ان کو بہتر کرتا ہے اور وہ گاڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ گاڑے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا سر آپ کا بھرا ہوا لگتا ہے پھر اس کی کوئی خوبی یہ ہے کہ بہت سارے میں نے دوستوں کو دیکھا کہ سائنس کا پرابلم زکام نیچے کھانسی سائنس کا پرابلم بہت زیادہ سردیوں میں انہوں نے ڈیلی ان کا یوز یہ ہے کہ وہ میرے بے شمار دوست ہیں جو جن کا یہ پرابلم تھا کئی سردیوں میں ہو لیکن اب نہیں ہیں اور صرف وہ کہتے ہیں کہ یہ بی بی کام کو استعمال سر پہ ہم یوں کام کرتے ہیں اس کو کام کرنے کے بعد ہمیں محف ہم بکو ٹھیک ہو جاتے ہیں ہمیں پرابلم نہیں راج ہو کہ پچھلی سردیوں میں تھا یا اس پر پچھلی سردیوں میں تھا تو یہ بھی ایک اس کا بڑا کیونکہ دیکھیں نا سر کے اوپر بیسیکلی بہت سارے ایکو پنچر پوائنٹس ہیں مور دن ہنڈر ایکو پنچر پوائنٹس آپ کے سر کے اوپر ہیں تو وہ ظاہرہ جب آپ اس کو کام کرتے ہیں تو وہ سارے پوائنٹس پہ یہ ان کو پریس کرتا ہے الیکٹرک ویوز دیتا ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں جب وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو اس میں وہ سائنس کا بھی پوائنٹ ہوگا وہ آپ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کا ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ تو بات یہ کہ ناموں میں تو کچھ نہیں رکھا ہوتا اصل چیز تو یہ ہے کہ سفر جاری رہنا چاہیے سلسلہ جاری رہنا چاہیے اور سلسلے جاری رہے ہیں تو یقیناً کامیابیاں بھی ہمارے ہاں نظر آ جاتی ہیں بات بی پی کام پہ ہو رہی تھی دو چیزوں پہ ہم نے بات کی بی پی کو نامل بھی کرتا ہے ہائی بلیڈ پیجر کو لوگ اور لوگ کو بھی نامل کرتا ہے اس کے بعد بالوں کے حوالے سے بات ہوئی اس میں بھی یہ پین کے حوالے سے بات ہوئی دانت میں درد ہے آپ اس کو جس جگہ بھی پین ہے آپ رکھ سکتے ہیں اگر ابھی بھی کسی کے سر میں درد ہے آئے دو منٹ کے بعد وہ دیکھیں اس کو کام کرے گی وہ بہتر محسوس کرے گا کوئی دوست آنا چاہے گا کسی کے سر میں درد سب کو بھوگ لگی ہے سر میں درد نہیں اس کے علاوہ احتیاط اس کی یہ کریں گے کہ ہارٹ کے پاس اس کو یوز نہیں کریں گے ہارٹ کے پاس اس کو دل کے پاس اس کو نہیں رکھیں گے ویوز ہیں وہاں نہیں رکھیں گے اس کے علاوہ آپ کسی بھی پوائنٹ پہ ترپی دے سکتے ہیں اور ترپی میں جب بھی آپ احتیاط کریں گے تو ریڈ کی ایڈی پہ آپ ڈریکٹ یوں ترپی نہیں دیں گے ریڈ کی ایڈی کیونکہ بڑی نازک ہوتی ہے اس کو اگر آپ ڈیسیکشن کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں کوئی جوڑ چھوڑ نہیں لگے ہوتے ہم کل آبازیاں بھی کھاتے رہتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا لیکن ہونا ہوتا تو ذرا ساتھ یوں میں اس کو زور لگایا پتہ لگا مورا ڈسلوکیٹ ہو گیا ٹھیک ہے نا تو یہ بڑی اس پہ انسان کھڑا ہوا ہے پورا سٹرکشن ہے تو ریڈ کی ایڈی پیڈ نہ مگنیٹک ویوز آپ کی جو ایکو لائف ہے یا دوسری چیزیں ہیں نہ ان کی ثرافی دی جا سکتی ہے نہ ایکوپینٹ فیئر کی ثرافی دی جا سکتی ہے نہ اس سے آپ ثرافی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بھی نہیں پانچ سے دس منٹ لگا لے تھا تین سے چار منٹ میں کوئی جادو دو نہیں ہے نا مطلب ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کتنا بلڈ پریشیر آپ کے لیکن آپ کو بیٹری آ جاتی ہے دونوں میں بیٹری آ جاتی ہے بالوں میں آپ پانچ سے دس منٹ جتنا آپ اس کو پانچ دس منٹ آپ اس کو پندہ منٹ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے پھر اس کے ساتھ جہاں یہ اس نے آپ کے دکھ اور آپ کے پین میں کمی کی آپ کے بی بی میں کمی کی آپ کے بالوں کے حوالے سے بہتر رہا اس میں ایک اور یہ خوبی یہ ہے کہ اس کے جو آپ کی یہ بیک سیڈ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ خاص طور پر اگر آپ اس طریقے سے شہرے پر یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے جو آپ کے جو اپیڈرمل گروس فیکٹر آپ کی کم ہو جاتا ہے اور جو سکن سیلز جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں رہتے یا میچور ہو جاتے ہیں بہت زیادہ جس کے بعد ڈیڈ ہونے کے چانسیز ہوتے ہیں اور روکھا پن مو پہ آنا شروع آ جائے گا جب آپ کہہ تو آپ اس کو کریں اگر اس طریقے سے بیک سیڈ پر کریں گے تو آپ کے سیلز سکن سیلز جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوں گے یعنی کہ خوبصورتی کا بھی کام یہ آپ کو یہ دے گا تو بہت ساری خوبیوں کا یہ مالک ہے بلکہ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سب سے آسان اگر میں ریسی بیوٹر میں ہوتا تو میں اس پہ کام کرتا اور اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی سے ملنے چلے گئے اس نے کہا جناب بڑے دنوں بعد میں لے کیا وہ اس نے کہا جی گھٹنے میں دار تھا آپ کیسا جی آپ بہتر اس نے کہا میرے بھی گھٹنے میں دار تھا اگر اس کے گھٹنے کا دار تو بہتر ہو گیا تو یقین ان وہ آپ کے پیچھے پیچھا ہے سار جی ساملے کم کیا خیالہ جی تو تھوڑا ماکیٹنگ کے بارے سے بھی دیکھا کریں کہ کیا چیز ہو سکتی نہیں ہوتی تو یہ گھنڈہ چوک میں یوں سر پہ رکھ کے کھڑے ہو جائیں کیا خیال ہے وہاں دو چار سواد میں تو ویسے ہی جمع ہو جائے گا ہم پر سار جی ساملے کم سار جی ساملے کم لائٹ جی سار جی سلام علیکم سار جی گردے دے دردے بھی پھیر سکنے ہیں جی گردے دے درد گردے کے درد میں اس کی بابی بھی کام کے والے سے بات کر رہے ہیں جی جی دیکھیں گردے کا درد آپ کس قسم کا ہے اس میں سٹون ہے سفیلنگ ہے کیا پرالیم کیا آپ کا سون کا تو میں نے آپ سے پہلے عرض کی اگر پتھر ہے تو پھر تو آپ سرجری کرائیں گے اس کے لئے تو پانی کی کمی ہے پانی بھی ہے سفیلنگ آیا جاتی ہے سفیلنگ میں ابھی تک میں اس بارے میں ایک بہت پرانے عرصے میں ہم لوگ بات کیا کرتے تھے کہ اگر یہ دو کٹھے رکھ دیے جائیں کڈنی کے پاس تو آپ دیکھتے ہیں کہ کڈنی کا پینج وہ بہتر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ یہ جو منسس کے دوران آپ خواتین کی نلیوں میں ایک بڑا پین ہوتا ہے وہ اس میں منسس پین میں خاص طور پر پیٹ کی نیچلے حصے میں اگر آپ اس کو ہلکہ ہلکہ سا ایک جگہ رکھ کے یا اس کو تھوڑا سا موف کرتے ہیں تو یہ پین بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے مخلص جگہوں پر سفیلنگ اگر باڈی میں ہے تو اس کو بھی یہ کم کرتا ہے آپ کی سفیلنگ کو بھی لیکن اس کو بہت تیزی کے ساتھ نہ آپ استعمال کریں بی بی کام میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ڈیوائس ہے جس کو آپ لوگ یقیناً استعمال بھی کریں گے استعمال کرتے بھی ہوں گے پہ شمار لوگوں کے پاس ہے تو آپ نیٹ پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہارٹ کے اوپر اس کو یوزنگ کیا جاتا ہے سر اس کے بعد میں نے سنا تھا کہ آئی سائٹ اگر ویک ہے تو آنکھوں کے آئی سائٹ کے لیے جو آپ کو بیسٹ میں آپ کو یہ بتا رہتا ہوں کہ آئی سائٹ عمومن آپ کی جو سمال برین کی وجہ سے کم ہوتی ہے اور آئی سائٹ میں تین پوائنٹس ہیں ایک دو اور یہ تین پوائنٹس ہیں یہ سٹارٹ آف دائی برو میڈل آف دائی برو اور اینڈ آف دائی برو تو اس پہ اگر آپ اس طریقے سے بھی یہ کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز آپ تھوڑا تھوڑا ہاتھ سے بھی اگر آپ اس کو استعمال کریں یا ایکوائنٹوئیر سے آپ استعمال کریں اور اگر ایکو لائز سے کرتے ہیں تو ایکو لائز سے ڈریکٹ نہ کریں بلکہ انگلی بھی آپ لے کہ اس کو اس کی مینگنیٹک ویو لیں اور یہاں پہ آپ انگلی لگاتے رہیں تو یہ آپ سر اس کے علاوہ اگر کوئی پیشنٹ ہے یعنی بلڈ پریشنٹ ہے تو اس کو پرمنٹ یوز کرے کتنی در پرمنٹ یوز کرے تو بلڈ پریشنٹ سے چھوٹا ہے دیکھیں یہ امرجنسی کے حوالے سے ہے اگر آپ کو امرجنسی آپ نے کیا استعمال کیا اس کے بعد یو شوٹ گو ٹو ڈاکٹر بہتری تو لازمی آتی بہتری تو آپ کے دس منٹ میں آ جاتی ہے اس کو اگر آپ یوز کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ جتنا اس کو یوز کرتے رہیں گے تھرپی جتنی بھی آپ لیں گے مثلا جیسے اب ایکو لائف ایکو لائف میں آپ یہ پوائنٹ ہے اس پر تھرپی کرتے ہیں رانتارک صاحب کی والا کو بہت شدید قسم کے استعمال تھا ریگلر لی ان کو گھنٹا گھنٹا آتا گھنٹا کراتے رہے اب وہ انہیلر بھی یوز نہیں کرتی بہت ساری تھرپیز ایسی ہیں سپیشلی ایکو لائف کے مطلق تو اگر بات کریں تو بات نہ ختم انہوں نے لی بات ہے کہ جتنی خوبصورت ڈیوائس وہ ہے اور جتنی خوبصورت ڈیٹیکٹ وہ کرتی ہے ڈیفیشنسیز کو ڈیٹیکٹ